سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی ایس ایس کی جرنل ابیلیٹی کی جو ہم نے لیکچر سے شروع کی ہوئی ہے اس میں جو ڈسکس کریں گے ہم آج کوڈنگ و ڈیکوڈنگ میتھڈ کے اندر ایک تو ہوتے ہیں انگلیس کی الفائبیٹک اس کو ہم نے ری ارینج کر کے لکھا ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے مطلب کوڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے ہم نے تو ایک ہوتا ہے جی میتھمیٹیکل آرڈر کے اندر ہم نے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آج جو ہے میں اس لیکچر کو آپ کو سمجھوں گا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو ریپل جو ہے ریپل آر آئی ڈبل پی ایل ای ریپل سٹینڈ فار ریپل سٹینڈ فار جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ریپل جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے ایک سٹھ تیس اور بی آسے یعنی سکس وان ڈبل تھری ایٹ ٹو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پیلر جو ہے وہ کس چیز کو سٹینڈ کرے گا پیلر پی آئی ڈبل ایل ای آر سٹینڈ فار وٹ یہ کوسچن ہے یہ میں یہاں پر اس کا کرنے والا ہوں سولوشن یہ میں آپ کو ایک سوال سمجھا دیتا ہوں یہ شاید دو بھی سمجھا دوں تو آپ نے بسکلی جو پرپس ہے وہ آپ کو اس کی ٹیکنیک سے اویر کرنا ہے تو اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ سوال کیسے ہوتا ہے سو نمبر کا جو ہنڈر مارکس ایم سی کی اگزیمز ہوتا ہے پبلک سرویس کمیشن پروینشل لیول پہ یا پھر فیڈرل لیول پہ اس کے اندر بھی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے تو میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے جی ہے ریپل آر آئی ڈبل پی ایل ای نیچے کیا ہے ڈبل تھری ایٹ ٹو سب سے پہلے آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے چھے یہ ہیں چھے یہ ہیں تو اب آر جو ہے آر سٹینڈ فار سکس آئی سٹینڈ فار ون پی سٹینڈ فار تھری پی سٹینڈ فار تھری تو پیلر جو ہے وہ کس کے سٹینڈ کرے گا پی آئی ڈبل ایل ای آر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پی کس کو سٹینڈ کرتا ہے پی جو ہے پی سٹینڈ کرتا ہے تھری کو تھری آگیا آئی سٹینڈ کرتا ہے ایک کو ایسے ایک آئی سٹینڈ کرتا ہے ایک کو ایل سٹینڈ کرتا ہے جی ایٹ کو ایسٹینڈ کرتا ہے ٹو کو آر سٹینڈ کرتا ہے سکس کو تو 318826 یہ آگیا جیس ٹوڈینٹس ہمارا آنسر اس کے بعد دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جیسے میں نے آپ وہ وائیڈ بورڈ پر سمجھا دیا ہے تو روز اس کوڈیڈ ایز 6821 جیر اس کوڈیڈ ایز 73456 اور پریچ اس کوڈیڈ ایز 961472 وٹویڈ بیڈ ایز کوڈ فار سرچ ٹھیک ہے اب سرچ دیکھیں گے اب اس میں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اس ڈھونڈے ہیں ایس جو ہے یہ روز کے اندر تھرڈ ڈیجٹ جو ہے وہ ہے ایس تھرڈ ڈیجٹ روز کا ایس ہے تو اس کے اندر تھرڈ ڈیجٹ کیا ہے دو تھرڈ ڈیجٹ یہاں پہ کیا ہوا دو ہوا تو میں لکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں دو پہلا ڈیجٹ آگیا جی ہمارے پاس دو دوسرا ہے جی ای ای سٹینڈ فار یہ لاسٹ کا ڈیجٹ روز کے اندر ای ہے تو اس کا لاسٹ کا ڈیجٹ ہے وان ا کے بعد آگیا جی اب جی ہے اے اے کہاں پہ ہے جی اے ہے چیئر کے اندر چیئر کے اندر تیسرا لفظ جہاں پہ میرا ماؤس ہے وہ اے ہے تو یہاں پہ تیسرا ڈیجٹ جو ہے ریاضی کا وہ ہے چار تو اے کی جگہ پہ آپ لکھ دوگے چار اب آر آگیا سرچ کے اندر آر کہاں پہ ہے چیئر کے اندر آر لاشٹ میں نہیں کھاو ہے تو سیون تری فور فائی سکس میں جو لاشٹ والا ڈیجٹ ہے وہ آر کے لیے یوز ہوگا تو یہ آگیا جی سکس سکس اب سی سی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے چیئر کے اندر پہلا پہلا لاشٹ جو ہے سی ہے تو چیئر کا کوڈ کے ساتھ چیئر کے اندر سی کا کوڈ کے بنتا ہے ساتھ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ساتھ اب لاسٹ ڈیجٹ جو ہے وہ ہے اچ اچ کہاں پہ یوز ہوتا ہے پریچ کے اندر پریچ کے اندر اچ لاسٹ ڈیجٹ ہے تو لاسٹ ڈیجٹ کا جو اس کا پریچ کا کوڈ ہے اس کے لئے اس کلاس ڈیجیٹ ہے وہ ہے 3 ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیں گے 3 تو سٹوڈنٹس یہ ہوا 2 1 4 6 7 3 2 1 4 6 7 3 یہ ہمارا آنسر ہے 20 کیونکہ 2 1 4 6 7 3 تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو میتھمیٹیکل آرڈر کی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے بارے میں آپ کو آویر کیا آپ کو بتایا اس کی ٹیکنیک بتائی کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ